اٹھویں پادشاہ صاحب الہرکشن مہاراج جینہ علی عمر ساتھ سال دے درمیان لیکن جود گروہ نانک دی جود سائی جود ساسا اکایا پھر پلٹی ہے یہ میں ایک بادشاہ اپنی پشاک لا کے دوسری پشاک پین کے تک پرابیندہ جائے اسی طرح بادشاہ اوہی ہندہ پشاک وچھ فرکن لگتا جس میں روپی پشاک ہے لیکن جو تو ہی ہے گروہ نانک دی یوں اٹھویں روپ دے بچھ آپ جیت جیت پر تو دلی نو آ رہے ہم سنکھان درشن دیدار دین واسطے اور پھانا برطان واسطے کشکو تو کرن واسطے آپ جیت اس سمیں رشتے اچھے نیشن جنگلات ہندے بھوتے تھوڑا تھوڑا سفر کر دے کتے ایک دن قیام کر دن دیکھتے دو دن کتے کتے زیادہ بھی کر دن پنجوکھرا نام کر کے انبالے تو چڑھ دی والنوں پنجمیلے فات لے دی بڑا پھارا پشپا ہے اوٹھے آپ نے کئی دن قیام رکھیا دو گڑے کیت لندہ ہے درواز سجدہ ہے سنگتہ ترشن کر کے حریجت سن کے جنم نصفرہ کر دیں آج بھی پیتھرا فیر ہے بڑے کیمتی شامیانیں تنے ہن کیمتی فرش بچھے ہن چاتھ گھرے کناتاں لگیں ہن کچی جگہ تفتارور حضور ششوبت ہن سیستے جگہ کلگی سجی ہے دو چمر ہو رہے ہن گرووانی دا پاپنا سکھ شامدہ ہے کیتن ہو رہے ہیں پریمی نیتنا کر کے گروو کا درشن کر دیں کنا کر کے بانی سن دے ہیں زیوان کر کے بانی دا اچاران کر دیں اور نیتر سمن کرنے والے پریمی بھی بہت ہیں یوں مانوں اپنے سمیں نو بیکنٹ بنا رہے ہیں بیکنٹ ورگا شترا کر رہے ہیں ایتھے یوں سما گزارنے والے نو بیکنٹ ورگا شکر ہندہ ہے اور بری ہون تو بات ہونہ نو بیکنٹ سام دے بھی تھا ملدہ انتر گروو رادنا جے بھاجب گرناو نیترین شدر پیکھنا سرونی شنونا گرناو شدگر سیتی رتیاں درگے پائیے تھا کل عوض کی تی جئی سی چھے کسم دے لوگ ہون دی علیہ دے علیہ دے چھے کسم دے گتی ایتھے پرکتان دے گتی دکھائی گئی ہے دنیا بیچ بیکنٹ ورگا شکر آپ کر دیں ہن شرید پیار گنٹ ورگا شکر آپ کر دیں ہن سچ کھن بیکنٹ سام دے بیچ انتہ نیواز ہندہ جتھے سدائی بھجانانند اور پرکتان بڑیا لیندہ یوں دا لوگ شمی بھگتان اونا داواسا ہندہ اسی طرح ستھنگ روپی بیکنٹ ورگ چھے بی پرکتان بڑیا لیندہ سکھ جو بھگتانان داواسا تری کیردن ورگ چھے بھٹیا میں بندیاں نیتھے بھی ایسا ہی ہے یوں ہاں لیکنٹ ورگا پریمی اند مانڈ ہے جتھے دنیا دے بچ دنیا بھی اکٹھ یا سچنگ دے اکٹھ ہندے یا اور تے انتظام بھی ضروری ہویا کٹھا اندر بھی انتظام کرنوارے باہر بھی دور دور تک پریمی پھریا کر دین قیدہ ہے اگر ایسا نہ ہو انتظام ٹھیک نہیں ہوں گا انتظام ٹھیک نہ ہوئے پریمی لاب نہیں اٹھا سکتے ہوں گا کئی پریمی انتہیں نہیں پتا کہ میں سسنگ وچ آئیں دے کہ میں گروہ نمتھا ٹیکین دے کہ میں بیٹھین دے کئی لوگ تا مریادہ ہی نہیں جاندے مائی لوگ باہنیا وال بیٹھ جاندے بھائی مائیا وال بیٹھ جاندے حالانکہ کنانو سمجھایا جاندہ ہے مریادہ تو بینہ جری گلد ہو نہیں ہے وہ اچھی نہیں ہندی دے پید بھی کرنوارا اسنو فیدانی اندہ نفصان ہویا کردہ ہے کسے حسول دے مطاب کی چلیاں نہیں سب دیپ راپتی ہے جیڑے کسے حسول دے وچھ بندے نہیں گئے وہ فیدانی اٹھا سکتے بلکہ بندہ وچھ پہ کی بندن ٹوٹیا کردے ہوں یہاں انتظام کرنوارے پریمی اندر بھی جتنوارے ایدر بیٹھو یہاں بیٹھو اس طریقے سے اشارہ نا سیوا کر رہے ہیں دور دور تک باہر بھی پھر رہے ہیں یہ دیکھیا ایک پندت ویدوان اگر سارے ہوں تو بہت ہی زیادہ وڈہ پند تمنے ہو کامس کام ایک ویدی آشاہ تر دور دین کیتا ہوں اونو ہی پندت کہتے ہیں پر سارے ہی دین کیتے ہیں چار وید چھے شاہت اٹھا ہاں سارا ہندو لٹیتر مانو اے وید جوان یعنی جوانی سی بڑا ویدوان پندت سی کرتا کرنو ایک بڑا وشیار سی پندت بڑا ویدوان تین کسم دے منہ جی میں سب بھی تین کسم دے منہ منی والے سب کہنے تین کسم دے ہندے ہند ایک سب منی والے او ہندے ہند جیڑے پورنماشی دیرات نو باہر نکل دے ہند اپنی منی سری رچوں کٹ کے باہر رکھ دندے ہند چند دنما چند دنما ویدوان ہم مرد چھڑتا ہے منی تے گردتا ہے اسنو چٹ کے شانتی پراب کر دیں اے ہو جے دوسری کسم دے منی والے سب ہندے ہند جیڑے آتے وقت باہر نکل دے ہند جنگل بیاں ہندے سے پہلیاں سمیہ چھ جہاں بہتے جنگلات ہندے ساں سو اونا منی کٹ کے باہر رکھ دے نہیں منی دی روشنی دور دور تک ہندی جی میں گیش دی روشنی ہندی اس روشنی دے ویدوانا نے کھیل رہنا کھیل کھل کے پھر اپنی منی سے پچھ رہ کے اپنے اسے برمی شننی جتھے انتا کرنا سیو دو بچ پرویش کر جاندے پہلے منی وارے سپوں ہندے ساں جیڑے رات دے وقت اندھیری رات ویچے منی باہر کڑھنیں روشنی ہونیں روشنی دے وچے کیلے کرکٹ آئے ہی کر دے اس روشنی دے وچے اونا نے کیلے کرکٹ کھانے اے تین کسم دے منی وارے سپ منیں اسی طرح ہند ویدوان اے تین کسم دے منے جاندے ہم ایک تاں ویدوان اوہ ہندے جیڑے ویدیا پڑھ کے پستے عمل کر کے ماندی شانتی اور پرگو پرابتی اوہ پرابت ہو کے جنن شکلا کر دے ہم دوسرے ویدوان اوہ ہندے ہم جیڑے ویدیا دیا سرے تانک مہ دے ہم تیسرے ویدوان اے جے ہندے ہم جیڑے چکڑا لوں چچا ہوا دی جتے سوننا کوئی ویدوان ہے اسے پہنچنا پہنچ کے چیلنج لینا نہ چچا کر چچا کر کے توں جت گیا میرے گرند تو لی میں جت گیا تیرے تو دوں اے جے ہندے ہم پر اصل ویدیا جات عمل کر کے شانسی اور مکت پرابت کرنا واجتے ہیں سوئیوں اے ویدوان کی ہو جاسی جو اسنو چچا کرندا شواب دے گیا جتے سوننا کوئی ویدوان ہے اسے پہنچ جانا پہنچ کے اسنو چیلنج کرنا میرے نا چچا کر جے تو جت گیا میرے گرند سکولیں اور میں جت گیا تیرے خرم ویدوان بڑا تھی جت جت کے سورنا پڑتا ایک اٹھ پشت کا انڈالہ دیں پھرتا وہ آنکڑیا یہ دیکھ ہے دوروں حضور گروہ حرکشن مہاراج دی چت تک سال دے درمیان آئیو ایمتی بستر پہنے سیستے جگہ کلگی سجی دو چمر ہو رہے ہیں حضوری وید کی اپن ہو رہے ہیں مانا شتھرما دی شبہ نو مار کر رہے ہیں یوں بیان سنگھ دوری وید اک تک لگا کے آپ دے ترشن کر رہی ہیں اور جیت جن سن رہی ہیں تو دوروں دے چیا جو پریمی دور دور پھر رہے ہیں انکزام باست ایک شکھنو پچھیا ایک کٹھوٹ کیسا ہے اور شکھنے کیا اٹھویں گروہ نان گروہ کشن مہاراج جیتا روانی دروار ہے حضوری ویچ گروہانی دا چیتنا ہو رہیا ہے شکھ سنگتاں حضوری ویچ بیٹھیاں نیتر حضور دے درشن کر کے پویتر کر دے ہیں اور کنیا نو گروہانی سن کے پویتر کر رہے ہیں جن سپلا کر رہے ہیں ایس ان کے گروہ ہرکشن مہارا کہیں لگے دوات پریوگ دے بیچے کشن کو باہن ہو رہے ہیں ویشنو دا شونا کناب دا جو کے نمیت سپلا کر دا سی کس نے کانس جرہ سند آ دہ ہے انہی رایا نو مارنا سی تو اونا دا پتار ہو رہا ہے اونا نے کشن ارجن دا اگیا نشک کر نوار سے جیتا ہے جیتا ہے ہاں اگر تسی ایک سلوک دے ارد ایک سلوکی چیز ہے گروہان سچے پاچھا داٹھنا تو روپ ہے جس گروہان نے کشی ویچے ایک مرے کتے نو زندہ کر کے ایک پندر دے ناشا ارد کر کے اس کتے نو جتوایا تھی ایک اچھی چیز ہے ایک سلوک دے آپ تھیرو اونا اونا او تے کھڑ آکے سکھ داوڑ کے آیا آکے ارج کی تھی غریب نواز ایک ویدیا وہ مہنی پندک ہے جو ویدیا تو لاب نہیں اٹھا ہے بلکہ اٹھا بس تو نقصان اٹھا رہا ہے اتنو شانتنی پرتی تندی ہم تو ہیوں جاو دج میں پٹھوئی چیدانا پھویتا ہوں گا سو کرپا کرو اپنو آپ شانتی بخشو ایک سلوک دے ارد جیتا دے جے کر دے مو وہاں چیز شانت ہو جا لے گروہ کشن مہاراج نے مسکرا کے کہا بلا لیا تو سکھ پندک نے بلا لیا پندک آ گیا آکے سلو آکے اوپرا اوپرا کیونکہ شرط تہل نہیں بیٹھ گیا کہنگا مہاراج میں نو گیتا دے ارد سندہ بڑا شوق ہے کرپا کر کے میں نو ایک سلوک دے ارد کر کے شنام میں نو بڑی پسندتا ہوئے گروہ جی نے سوچا جے اسی ارد کر دیتے ایدہ سنسا دور نہیں ہوا ایدھے چت بیچے گزرے کی اندر پسندتا ہوئے کہنگا پندک آپ دیکھو کتنا بڑا پارا خصوہ ہے جس تو کونگا نام بھی کرپا کر کے ارد کروائے جا سکتے ہیں وہ پندک پندک بیچے گیا چھجو نام کر کے جو جو کہ گونگا بھی سی بوڑا بھی سی مور بھی سی اے ایدھے چھجو چی انہوں لےان بات گروہ جی دے سامنے لیا خرا کیتا ہے تو گروہ جی انہوں کہاں گا اس تو ارد کرواؤ تو گروہ کشن مہاراہ نے عمر دے لحاظ سے چھوٹی چھٹی آتوی تسی پس گونگے لے سیر پیرا پھلتی مانا تمام دنیا دی ویدیا اس دے دماغ میں جس بہانے پھلتی پندک سلوک کو لے سنسکر پیچے پندک سلوک کو لے سنسکر پیچے ارد کر کے سنو دا ہے یہ ارد اس نے آجتا کے سننے کرے کرے گی نا انبھاویا خیران ہو گیا دنگ رہ گیا اخیر ارد کرتی مہاراہ میں سمجھ جا سی سب کچھ ارد کرتے ہیں گروہ جی کہنے لگے ایسا یہ گروہ دی کرپا سبتے بشیش چیز ہے شانتی واسطے پرار کرتی مہاراہ کرتی کرپا کرو شانتی گروہ جی نے کہا شانتی جدو منت تکاگر ہو جی بھجند ہوئی تا دا دے گی تکاگر تا پرتا دا دے گی دو منت پہلے نرمل ہوئی نمرتا دے گھر بھی چاہوئے پہلے شیبہ کرکے من نرمانتا دے گھر بھی چاہوئے تیرے ہردے بھی جنام نواز کردائے شانتی پاک نمرتا دے گھر بھی چاہوئے شانتی پاک شانتی پاک شانتی پاک